کیوں بنا رہے ہو تم القادر یونیورسٹی؟ قوم کو پڑھانے اور شعور دینے کی سزا تو ملے گی اور پھر عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا جی ہاں ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان پر بنایا گیا القادر ٹرسٹ کیس آخر ہے کیا تو دوستو یہ بات ہے پانچ مئی دو ہزار انیس کی کہ جب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے القادر یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا تھا القادر یونیورسٹی اسلام آباد کے قریبے علاقے سحاوہ میں بننا تھی القادر ٹرسٹ یہ یونیورسٹی بنا رہا تھا اور اس کے ٹرسٹیز ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بحریہ ٹاؤن نے القادر ٹرسٹ کو چار سو اٹھاون کنال زمین اتیہ کی تھی القادر یونیورسٹی کے لیے پچاس کروڑ بھی ڈونیٹ کیے تھے مگر کیوں؟ تو اس کی وجہ تھی ایک خاص سیٹلمنٹ برطانیہ میں ملک ریاض کی فیملی سے یہ پچاس ارب روپے ریکوور کیا گئے تھے یہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کرائی گئی تھی بلکہ اسے ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ کو جو جرمانہ ادا کیا جانا تھا اس مد میں ارجسٹ کر دیا گیا تھا عمران خان کی حکومت نے اس سے کبھی انکار نہیں کیا اس وقت کے مشیر داخلہ شہداد اکبر کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا ضروری تھا ورنہ مقدم بادی میں پڑھنے سے حکومت کا وقت اور وسائل دونوں ضائع ہو جاتے خیر نیب اور حکومت کا الزام یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے اپنا جرمانہ برطانیہ سے ریکوور کی گئی رقم سے بھرنے کے سلے میں القادری ٹرسٹ کو چار سو اٹھاون کنال ارازی تھی اس معاہدے پر عمران خان اور بشرا بی بی کے ہی دسخت ہیں اس کے علاوہ بنی گالا میں دو سو چالیس کنال ارازی بشرا بی بی کی دوست فرہ گوگی کے نام منتقل گئی اب نیب راول پنڈی اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے نیب کا کہنا ہے کہ یہ سب فراڈ تھا فراڈ یونیورسٹی نام کی کوئی شہ موجود نہیں صحابہ میں مگر بحریہ ٹاؤن کے جرمانے قیمت میں جو رقم برطانیہ سے لاکر ایڈجسٹ کی گئی اس کی منظوری تو وفاقی کابینہ نے دی تھی اگر یہ غیر قانونی کام تھا بھی تو صرف عمران خان کو ہی کیوں گرفتار کیا گیا آخر صرف انہیں ہی سزا کیوں دی جا رہی ہے کیا القادر ٹرسٹ محض بہانہ تھا اصل مقصد عمران خان کو اٹھانا تھا